پاکستان بند کرنے کی دھمکی پیسز کی باقاعدہ پیروی کی حکومت عملی کی بھی منظوری تھی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کرنے کا فیصلہ پشاور جلسہ سرحد یونیورسٹی کے سامنے یوکم کے بجائے آرش نومبر بروز جمع ہوگا پی ٹی آئی سسٹم کا حصہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے احتجاج کو اعلان کیا گیا پی ٹی آئی آئی آئینی ترمیم کے پروسس میں ساتھ رہی بانی پی ٹی آئی نے بیریسٹو سلمان اکرم راجہ اور فیصل چہہدری میں سلحہ کرا دی فیصل چہہدری دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل بانی پی ٹی آئی اور فیصل چہہدری کمرہ عدالت میں کافی دیر گلے مل کر گفتگور کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کی فیصل چہہدری کو پارلیمانی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے فیصل چہدری کے ذریعے فواد چہدری کو بھی لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاح بیان بازی سے باز رہنے کا پیغام بھیجوایا فواد چہدری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ سرانکھوں پر ہمارے لیڈر بانی پی ٹی آئی ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے پی ٹی آئی لیڈر کمروں سے باہر نہیں نکل رہے کارکونہ دالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا فواد اور فیصل چہدری کا معاملہ دیکھیں فواد چہدری کا معاملہ الگ ہے وہ پارٹی میں نہیں فیصل چہدری نے ٹویٹ کیا وہ مجھ سے آ کر ملے فیصل چہدری کو اپنا حلائی عمل تیہ کرنا ہوگا ستائیسویں ترمیم پر حکومت کی کبھی ہاں کبھی نہ وزیر دفعہ خواج آصف کی ای بی ای نیوز سے گفتگو کہا ستائیسویں آئینی ترمیم کی باتیں اس قسم کا کام ابھی تک کسی طرف سے شروع نہیں ہوا فوجی عدالتوں میں مقدمات پہلے بھی چلتے رہے امریکہ میں جوہنگاہ میں پچھلے الیکشن سے پہلے ہوئے تھے اس کے لیے انہوں نے خصوصی عدالتیں بنائیں یہ صورتحال اس سے بڑی مختلف ہے پی ٹی آئی نے پارلی میٹ اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا مفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی تردید کہا ستائیسویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں پیاس آرائیوں سے گریز کریں چھبیسویں آئینی ترمیم ہو چکی اس پر عمل درامت ہوگا بیریسٹر اکیل کہتے ہیں جو بھی کچھ ہوا وہ اتفاق کے رائے سے ہوگا این ایف سی ایوارڈز کی بھی ڈسکشن ہوئی ایم کیوں ہماری اتحادی ہے انہوں نے ایک سو چالیس ایکی ترمیم کا کہا چھبیسویں آئینی ترمیم کے پراسس میں پی ٹی آئی شامل رہی سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس میں زیر التوا مقدمات نمٹانے کے عظم کا اعادہ مقدمات کی تیز رفتار سامات کے لیے دو اور تین رکنی بینچ تشکیل دینے پر اتفاق کیس منیجمنٹ پلان کا جائزہ لینے کے لیے دو دسمبر کو فل کورٹ اجلاس ہوگا چیف جسٹس جہجہ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس دھائی گھنٹے جاری رہا اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں بیک لاغ میں کمی اور زیر التوا کیسز پر غور جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمات میں کمی کے لیے تجاویز پیش کی چیف جسٹس کا فل کورٹ اجلاس میں شریک ججز کا شکریہ جسٹس منصور علی شاہ سمیں تمام ججز کی اجلاس میں شرکت جسٹس منصور نے سعودی عرب سے آن لائن شرکت کی ستائیسویں آئینی ترمیم کا بھی پہلے کی طرح مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی رہنماؤں کا اعلان بیرسٹر گوہ نکاحہ مدلیہ سے یہی درخواست کرتے آ رہے تھے آپ ایکشن لے لیں اگر آپ پارٹی کے نمبر توڑ کر اپنے نمبر پورے کریں گے تو اقلیت والے نمبر توڑ کر حکومت بنائیں گے چیف جسٹس پر کوئی اعتراض نہیں ہمیشہ کہہ سارے ججز ہمارے ہیں ہمارا موقع یہی تھا سینئورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنایا جائے اپوزیشن ریڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے 26 سویں آئینی ترمیم کا طریقہ کار ہی غلط تھا مسنوح حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی جو آئینی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا کام آئینی ترمیم کا پر کام کرنا ہی نہیں تھا مولانا فضل الرحمان اور ہمارا حدف ایک ہی ہے اپوزیشن جماعتیں بہت جلد حکومت کے خلاف تحریک شروع کریں گے جلاو گھراؤ فتنے فساد کی سیاست اب دم توڑ رہی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کسان کارٹ کے جرہ کی تقریب سے خطاب کہا نواز شریف کی حکومت کی وجہ سے مہنگائی نیچے آ رہی ہے نواز شریف کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں پانچ سالوں میں نالائکوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا سیاستی ناروں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے آج معیشت ترقی کر رہی ہے عوام جانتی ہے جب بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ نواز شریف کا دور ہوتا ہے آپ ہم پر یقین کریں آپ کا بھروسہ نہیں توڑیں گے بانی پی جی آئی کو بیس دن فستائیت میں رکھا گیا پانچ دن سیل کی بجلی بند کی گئی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کو ورزش والی سائیکل بھی تین ہفتے بعد دی گئی دس دن بعد ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی یہ لوگ خوف میں تھے بانی پی ٹی آئی کسی کو کچھ کہنا دیں بھول جائیں ہم چھپ بیٹھے رہیں گے کہا گیا ہم کچن میں بم تیار کر رہے تھے گریفتار کر کے ڈیت سیل میں بند کیا گیا دورانے قید ہم یہ سوچ رہے تھے ہمارا بھائی اور دیگر قیدی کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے اغاہ مل رہا ہے ہم پر مزید اف آئی آر بھی ہیں ہو سکتا ہے دوبارہ گریفتار ہو جائیں نواز شریف لندن میں مختصر قیام کے بعد امریکہ پہنچ گئے واشنگٹن ائرپورٹ پر پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے قائد نون بی کا استقبال کیا نواز شریف امریکہ میں چار دن قیام کریں گے نواز شریف کی نیو جارک بھی آمد متوقع ہے امریکہ روانگی سے قبل اندن ائرپورٹ پر صحافی نے سوال کیا آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے نواز شریف نے سوال کیا کیا امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے حکومت کی کارکردگی پر امریکہ سے واپس آ کر بات کروں گا امر ایجوب کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس میں سلمان اکرم راجہ زرطاج گل اسد کیسر آمیڈوگر اور دیگر شریک شوکاز بسل کرنے والے مہمبران اسمبلی کے اسنیفے بھی زیر غار پی ٹی آئی کے مطابق اسلم گھومن کو جاری کردہ شوکاز کا جواب موصول ہو چکا بانے پی ٹی آئی کو جواب پیش کیا جائے گا وہ فیصلہ کریں گے قومی اسمبلی اجلاس میں ہگام آرائی اپوزیشن ارکان کا عبدالقادر پٹیل کے ڈانس سے متعلق الفاظ پر احتجاج سناولا خان مستیخیل کا الفاظ حضف کرنے کا مطالبہ اپوزیشن کے گو پٹیل گو کے نارے جیپٹی سپیکر نے ڈانس کا لفظ حضف کر دیا عبدالقادر پٹیل نے کہا بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا آزاد امیدواروں نے ووٹ دیا کہتے ہیں یہ لوٹے ہیں جنہوں نے سنجرانی کو ووٹ دیا وہ ضمیر کی آواز تھی اصد کیسر نے ووٹ دینے والے ارکان کی تصویر قومی اسمبلی میں لہرا دی ایوان سے خطاب میں کہا شہباز شریف کہتے ہیں کوئی لوٹا ووٹ نہیں ہے یہ تو آزاد تھے میاں صاحب یا تو جھوٹ بول رہے یا لا علم ہیں چہدری الیاس لوٹا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے جو پانچ ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدے عمر حجوب نے کہا جمہوریت کی چیمپین پیپرز پارٹی بھی ظلم اور جبر میں حصہ دار بنی ایوان میں سنجیدگی کا یہ علم ہے نہ وزرہ نہ ہی بیروکریسی موجود ہے موجودہ چیف جسٹس پر نہیں ان کی تائناتی سے متعلق طریقہ کار پر اعتراض ہے شیخ وقاس کی ایبین نیوز کے پرگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا ہمارے پانچ بندوں کو بدماشی سے اٹھا کر آئین میں ترمیم کرائی گئی بانی پیٹی آئی کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی لیڈر نہیں ستائیسویں آئینی ترمیم بارے معلوم نہیں ماضی میں ایک خط نہ لکھنے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزرہ آزم گھر بھیجے گئے وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا سن کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کہا عرصہ کے غلط فیصلے کے خلاف ہم سی سی آئی میں گئے پنجاب کی ہسپتالوں میں سن کے لوگوں سے پیسے لینے کا مجھے معلوم نہیں اگر پنجاب والے پیسے لیتے بھی ہیں تو ہم نہیں لیں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بریت کی درخواستوں کی سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سامر فاروق اور جسٹس میاں گولحسن اور انگزیب سماعت کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی درخواستوں پر گزشتہ سماعت دو اکتوبر کو ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ریفرنس کا حتمی فیصلہ دینے سے روک رکھا ہے احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی تھی دونوں ملزمہ نے احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے سابق جیف جسٹس قاضی فائزیسہ اہل خانہ کے ہمراہ لندن پہنچ گئے قاضی فائزیسہ کے ائرپورٹ پر ڈیپٹی ہائی کمیشنر نے عملے کے ہمراہ استقبال کیا ایک ہفتہ لندن قیام کے دوران ہائی کمیشن پروچپول فراہم کرے گا قاضی فائزیسہ برطانیہ کی قدیم ترین قانونی درسگاہ میڈل ٹیمپل کی تقریب میں شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے قاضی فائزیسہ کے خلاف میڈل ٹیمپل کے باہر احتجاج کی کال دے رکھی ہیں